دوستو بولی وڈ کی ڈراما کوئی ڈاکی ساونت اکثر شروعوں میں رہتی ہیں آئی دن وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر ہی دیتی ہیں جس کو لے کر وہ چرچاؤں کا ویسے بن جاتی ہے اب یہ حالی میں راکی ساونت نے اپنے پتی آدل دورانی پر کئی گمبیر آروپ لگائی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح سے آدل دورانی نے ان کے قریب ڈیڑھ کروڑ روپے ٹھکے اور ان سے نگدی دس لاکھ روپے کی بیوصوری تھی جو کہ انہوں نے اپنی ماں کے آپریشن کے لیے دیتے اتنا ہے نئی راکی ساونت نے ان پر کئی گمبیر آروپ بھی لگائی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کا دوسری لڑکی کے ساتھ افیر چل رہا ہے جس کی خبر آنے کے بعد سے راکی ساونت کافی زیادہ ایموسنل ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے پتی پر ایف آئی آر تک درج خراب دی تھی نتیجہ جانے پولیس نے انہیں اریشٹ بھی کر لیا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اب راکی ساونت ایک بار پھر سے چرچوں کا ویشے بن چکی ہے کیونکہ راکی ساونت کے پتی آدل دورانی انہیں لگتار جیل سے دھمکیا دے رہے ہیں اس بات کا کھلا سبھی خود راکی ساونت نے ایم میڈیا کے آگے کیا ہے بتایا ہے کس طرح سے آدل دورانی ان سے فون پر بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کے سبی قیدی ڈون ہیں اور وہ باہر آنے کے بعد انہیں دیکھ لیں گے کیونکہ دوستو راکی ساونت نے اپنے پتی آدل دورانی سے طلاق دینے کی بات کری تھی جس کے بعد آدل دورانی کافی زیادہ ان پر غصہ ہو گئی ہیں جہاں ایک طرف راکی کی فینس راکی کی کافی زیادہ چنتہ کر رہے ہیں اور اپنی پرتیگرائی دے رہے ہیں تو میں دوستو آپ کو بتا دے کہ اب اسی بیچ پنجابی سنگر ہنی سنگھ کا بھی بڑا بیان آیا ہے ہنی سنگھ نے اپنے بیان میں کہا کہ جس طرح سے آدل دورانی راکی ساونت کو دھمکیا دے رہا ہے تو میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا بلکل بھی نہ کرے اگر راکی ساونت کو حد بھی لگایا تو اس کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا راکی ساونت ایک بھلی لڑکی ہے اور جس طرح سے یہ اپنی نیستہ درس آ رہا ہے تو میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں راکی ساونت کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہوں راکی ساونت میری چھوٹی بہن کی طرح ہے تو دوستو اس طرح سے ہنی سنگھ نے راکی کے سمرتن میں آدل کی فٹکار لگائی ہے بہرحال دوستو آپ ہنی سنگھ کے اس مہان تک کو دس میں سے کتنی نمبر دینا چاہیں گے آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسے اتاعترین خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیواد